بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 ولاختب النبی ناظرین مطرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا مذبان ڈاکٹر محمود غزنبی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکولر جناب شجاوت دین شیخ حاضر خدمت ہیں ہر جمعہ اور ہفتے کی رات نو بجے ہمارے آپ کی اے ار وائی کیو ٹی وی پر ملاقات ہوتی ہیں اور یہ سیرت النبی کے سلسلے کا ایک پروگرام جس کا ٹائٹل ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم لقد قانا لکم فی رسول اللہ عصوات حسنہ تمہاری زندگیوں کے لیے تحقیق تمہاری زندگیوں کے لیے بہتین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ ہے پچھنا پروگرام اگر آپ کو یاد ہو تو جس پر ہمارا پروگرام ختم ہوا تھا وہ اساتذہ کے حوالے سے چل رہا تھا اور یہ کائنات کی ایک ایسی بڑی حقیقت ہے جس کو نظرانداز نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کتاب بھیجی ہے کتاب کے ساتھ ایک مولم ضرور بھیجا ہے صرف کتاب سے علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک مولم نہ ہو اور ہمیشہ یہ اصول رہا ہے پروردگار عالم کا کہ وہ انبیاء کو ساتھ بھیجتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس کتاب کی تشریح یہ کریں گے اور اس کتاب کا عملی مظاہرہ یہ کر کے دکھائیں گے تو یہی صورتحال دنیاوی علوم میں بھی ہے ہم فیزک پڑھیں کیمسٹری پڑھیں جیولوجی پڑھیں دنیا کا کوئی علم پڑھیں ہمیں ایک استاد کی ضرورت ضرور پڑتی ہے جو اس کی وضاحت کر کے ہمیں بتائے کہ یہ ہوتی کیا ہے تو مولم شارع کتاب ہوتا ہے اور اسی حوالے سے پچھل پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ صاحب ایک تیچر جو ہے اس کو اپنا ویجن تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا اور صرف ایک انداز تبدیل کرنا پڑے گا وہ طالب علموں کو مولوی نہیں بنائے گا وہ طالب علموں کو علم حقیقی کی طرف لے جائے گا اور پچھلی پروگرام میں میں نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ بیتیمیٹکس پڑھانے والا اگر یہ کہہ دے صرف سوچنے کا انداز بدل دے کہ گوالے نے ایک کلو دودھ میں آدھا کلو پانی ملایا تو اب بتائیے اس نے کتنا ناجائز منافع کمائے بس ایک ناجائز کا لفظ بڑھا کے سوچنے کا انداز تبدیل کرنا ہے بس اتنے ہی مسلمان بنانا ہے باقی تو وہ خود ہی سمجھ لے گا کہ جائز کیا ہوتا اور ناجائز کیا ہوتا ہے شجاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی مزاری اللہ کا شکر ہے بس یہ پچھلے ریکیپ میں یہ بات جو ہے وہ کہ اس ایک لفظ سے جائز اور ناجائز جو بظاہر ایک لفظ ہے لیکن ایک لفظ نہیں ہے ایک پورا کلچر ایک پوری تحصیل ہے جائز کے ساتھ نا کا لفظ لگا دیں تو بہت زمین آسمان کا فرق جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم السلی علی محمد وعلا آل محمد وبرک و السلم رب شرح لی الصدری ویسر لی امری وحلو لقودتا من لسانی افقہ قولی گدشتہ نشستوں میں ہم وعد و نصیت کے حوالے سے کلام کرتے ہوئے آئے ہیں اور پشلی نشست میں ہم نے پشلے پروگرام میں ہم نے علماء اور خطبہ کے تعلی سے کچھ بات کو اور آگے بڑھایا اور پھر ہوتے ہوتے کچھ ریکمینڈیشنز ہم نے گدارشات بھی پیش کی اور پھر ہم آئے اب بات کرتے ہوئے اساتذہ کے تعلق سے اور اساتذہ کے حوالے سے بہت بڑا رول ہے اور جیسے ہم نے گفتگو کی تھی پشلی مرتبہ بھی کہ بہت سی جگہ دعوت کا کام تبلیغ کا کام وعظ کا کام نصیت کا کام کرنے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے لیکن استاد وہ بندہ ہے وہ شخص ہے وہ سعادت من آدمی ہے کہ جس کے پاس لوگ خود چل کر آ رہے ہوتے ہیں اور یکسو ہوتے ہیں دسپلنڈ محول میں ہوتے ہیں اویلیبل ہوتے ہیں آپ ان کے سامنے بہت کچھ رکھ سکتے ہیں پھر ہم نے بات کو آگے یہ بڑھایا کہ مسلمان معاشروں کے ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں بلا مبالغہ کروڑوں سٹوڈنٹس سکول کالج انیورشٹی سے کے لیے تک آ رہے ہیں وہ تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں اور بلا مبالغہ لاکھوں اساتذہ ہیں جو اپنی استاد ہونے کی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں میار مطلوب پر آنا تو بڑا مسئلہ ہے اور میار مطلوب ہونا بھی چاہیے کہ اس پر لوگ آئیں اور بہت ساری نیگریٹیوٹی بھی ہیں ہم نے اس نیگریٹیوٹی پر یا منفی پہلو پر کلاب نہیں کیا ایک جملہ بھی زبان پر ضرور ہی آ گیا تھا اور وہ دردے دل ہی تھا کہ جس کو کچھ نہیں آتا وہ ساتھ بن جاتا ہے بنا دیا جاتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ ہے یہ تانے کے طور پر تانہ تو نہیں لوگ تو اسے اللہ معاف کرے کہ بہت ہی تذہیق کے طور پر کہتے ہیں لیکن تانے کے طور پر یہ کہتے ہیں بھئی تیسے جب کوئی نوکری نہیں ملتی تو پھر آدمی ٹیچر بن جاتا ہے علاقہ ایسا نہیں ہے ٹیچر بننا اور ٹیچر ہونے کے معاملے کو نبھانا جان جوکوں کا کام ہے کہ آسان کام نہیں ہے تو بہرحال تو ایک میارے مطلوب ہونا چاہیے کسی کو استاد بننے کے لیے اس پر ہم نے اشارہ کرنا چاہا تھا پھر ہم نے بات کی کہ ایک استاد کے پاس خاصا محول وقت ہوتا ہے اور اساتذہ کے اندر اگر یہ ایک چیز انکلکیٹ ہو جائے یہ تصور اگر ان کی دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ وہ امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آج ختم نبوت کے بعد یہ خیر کا کام آگے بڑھانا یہ دیم کے بعد کو آگے بڑھانا ان کی ذمہ داری ہے اور پھر اگر وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے معلم کا لفظ منتخف فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے ایک نسبت والا پہلو بھی یاد رہے پھر ہم نے بات کی تھی یہ دو قسم کی علوم کا معاملہ ہے ایک علوم دینیاں ہیں ایک علوم عصری ہیں جو عصری علوم اور فنون جو سکھائے جاتے ہیں ہم دونوں کی بات کر رہے تھے پشری مرتبہ ایک تو خاص وہ مواقع ہیں جہاں قرآن حکیم ناظرہ ترجمہ اسلامی سیڈیس عربک لائنگویج دینیات یہ پڑھایا جا رہا ہے ایک وہ دیگر جو سبجیکٹس ہیں وہ بھی خالق کائنات کی کائنات کے اندر ہی موجود اشیاء اور وسائل کے تعلق سے ہیں تو ان کا علمی ہونا چاہیے فردے کفائے کے درجے میں اور پھر اگر اس سطح پر یہ جو اساتذہ ہیں اگر ایک طرف ان کی وہ تربیہ جو کہ ضروری ہے کہ کلاس ٹروم کو کیسے منش کیا جائے اسٹوڈنٹ کو کیسے ساتھ لے کر چلا جائے ان کو ڈیلیوری کا موٹ کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ وہیں ان کی یہ تربیہ ہے کہ یہ مجھے اجادت دیجئے گا یہ آگ لگا دی جائے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنی کی کوشش کی جائے ان کے اندر کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو اب تم میچ بھی پڑھاؤ تو اللہ اس کے رسول کا تصور اور دین کا تصور دے سکتے ہو پڑھانا میچ سی ہے اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی کیلکلیشن کرو نسبت تناسب کی بات کرو یہ کرو وہ کرو بھائی بتاؤ کتنا اس نے ناجائز منافق کمایا بس باقی منافق ہی نکلے گا کیلکلیشن کر کے منافق ہی نکلے گا اتنا لیٹر پانی اتنا لیٹر دو تو اتنا بیکے گا اتنا بیکے گا تو بھائی پر کے جیتنا ہوگا تو کتنا اس کا فائدہ ہوا اتنا فائدہ ہوا ہم کہہ رہے تمہیں پتا ہوگی ملاوٹ والا دودھ بیشنا یہ ناجائز ہے بس فائدہ تو تم نے نکال لیا ہے ناجائز اس طرح کمپیوٹر پڑھاتے ہوئے امبریولوجی پڑھاتے ہوئے سائنس کے اور فیلڈ کے سبجیکس پڑھاتے ہو وغیرہ وغیرہ ہم بہت کچھ خیر کی بات کر سکتے اس کے لئے میں نے ریکمینڈ کرنا چاہا تھا کہ جو بڑے ادارے ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے ٹریننگ کے ادارے ہوں گے تربیت کے ادارے ہوں گے وہاں یہ تیہ ہو کہ ہم نے ان اساتذہ کی اس نہج پر تربیت کرنی ایک وہ فن کے ماہر بھی بنے تاکہ کل ماہر بچے اور آپ کو محصر آسکیں افراد محصر آسکیں اور ایک وہ نظریہ کو انکلکیٹ کرنے والے بھی بنیں اس کے لئے تربیت کی ضرورت ہے تو یہ بلا مبالغہ کروڑوں تک خیر پہنچے گا اور یہ لاکھوں افراد کے لئے اتنی بڑی انویسمنٹ ہوگی کہ کل یہ بچے ان کے لئے دعا کر رہے ہوں گے اور کس قدر آخرت کا بھی سوا ملے گا اور جو آج ہم قوم کے لئے رو رہے ہیں ہم کرپشن کے لئے رو رہے ہیں ہم مارکوٹائی کے لئے رو رہے ہیں ہم حرام خوری کے لئے رو رہے ہیں رشوت خوری کا معاملہ ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ بک جانے کا معاملہ روی رہنا اس کا حل یہی بنے گا بھائی ان کو اللہ کا خوف دلائے جائے گا آخرت کا خوف دلائے جائے گا انہی پڑھانے کے محول کے اندر دلائے جائے گا تو کل آپ کرپشن پر نہیں روئیں گے کردار کے حوالے سے پریشان نہیں ہوں گے آپ کوئی باعمل با کردار جنریشن انشاءاللہ میں حصہ آئے گی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ناظرین مطمئن ہمارے ہاں ترجیحات کا معاملہ ہے ہم نے کچھ ترجیحات تعلیم کے حوالے سے تیہی نہیں کیے مطلب دیکھیں کسی ہر قوم کی کچھ ترجیحات ہوتی کہ ہماری تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے ہمیں کس قسم کے لوگ چاہیے مطلب اگر ہماری یہ تیہ ہو کہ صاحب ہمیں اچھے مسلمان سچے پاکستانی اور بہترین طالب علم چاہیے تو ہماری ترجیح تبدیل ہو جائے ہم جب استاد اپوائنٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کی قابلیت کتنی ہے پوزیشن کتنی ہے اسکلز اس میں کیا ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں انٹرویو کے دورانا ڈیمو کے درمیان کہ اس کا نظریاتی ویجن کیا ہے نظریات اس کے کیا ہیں اس کا ویجن کیا ہے اس کا ایکچول پرسپشن کیا ہے وہ اندر سے جو ہے وہ لبرل ہو جائے مجھے معاف کیجے گا میں ویسے کہہ رہا ہوں میرا کسی کو تنقید کرنے اندر سے وہ جو ہے وہ خدا دشمن ہو اندر سے جو ہے مذہب کے خلاف ہو تو ظاہر ہے جب ایسا آدمی اس پرسپشن کے تحر تعلیم دے گا تو اچھے مسلمان تو پیدا کری نہیں سکتا اس کا پرسپشن ہو گئی نہیں تو ٹیچر کو اپائنڈ کرتے وقت سب سے پہلے اس کے نظریے کو بھی سمجھنا بہت ضروری اور یہ مختلف طریقوں سے واضح ہو سکتا ہے کہ اس کا نظریاتی سسٹم کیا ہے وہ کن چیزوں پر گلیف کرتا کس پر نہیں کرتا اس کے گناہ اور ثواب کے پیمانوں کو جاننا بہت ضروری ہے تب کوئی ایک اچھا ٹیچر بنے گا اور وہ اچھا ٹیچر طالبین پیدا کرے گا ایک صاحب میں بڑی اچھی بات کہی وہ خود بھی ایک ایک اکیڈامک سے مطالق ہیں پرنسپالی بلکی سکول کے کہا ہمارے کوئی ایک سبجیک بتا دیں یا ایک کلاسز جو ہوتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہو کہ نیکی کا اثر کیا ہوتا ہے اور بدی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کوئی نہیں بتا رہے اور پھر ہم رو بھی رہے ہمارے تعلیمی دارے کھڑے ہیں جیسے بھی ہیں بارحال ہم کمپیر نہیں کر رہے دنیا سے لیکن ہمارے پار بیلڈنگز بھی موجود ہیں ہمارے پار فنڈز بھی موجود ہیں ہمارے پار بجٹ بھی موجود ہیں ہمارے پار فیکلٹی میمبرز بھی موجود ہیں اور بہترین صلاحیتوں کے حامل ٹیچرز اور طالبیل بھی موجود ہیں سب کو چل رہا ہے نا لیکن اینڈ پروڈک کے طور پر ہم رو رہے ہیں کہ پڑے لکھے لوگ جو ہے وہ رشوت خور بھی بن رہے ہیں پڑے لکھے لوگ جو ہے وہ دغہ باز بھی بن رہے سارے نہیں لیکن کئی ایک پڑے لکھے لوگ لوٹ مار بھی کر رہے ہیں مجھے مانداری سے بتائیے پاکستان کی بات کر لیں پوری دنیا کی بات کر لیں فراؤڈ اٹھا لیں بڑے بڑے جائے لوگوں نے کیے کم پڑے لکھے لوگوں نے کیے جن کے بعد بہترین اسکلز تھے انہوں نے بہترین فراؤڈ کیے بہترین تعلیم والے بہترین اسکلز رکھنے والے بہترین کام کر رہے ہیں اور فراؤڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب سمتے کی اس میسنگ نا اسی پر ہم کلام کر رہے ہیں اور وہ اللہ نے پہلے دنس میں کلیر کر بہت کلام پہلے اور موضوعات کے زیل میں کر چکے ہیں اقرہ بس می ربکل لدی خلق پڑھو مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ وہ رب کا نام نکال دیا ہے تو آپ پڑھا خوب رہے ہیں آپ باٹ بھی رہے ہیں سرٹیفیکیٹ دگریاں بھی آپ تخصیم کر رہے ہیں لیکن ہمارے پر کردار سامنے کس طریقے کے آ رہے ہیں اکثر و بے شرم سب اسی پر پریشان ہیں اور یہ اللہ تعالی نے چودہ سدیوں پہلے فرما دیا تھا اقرہ ہو مگر بسم ربک کے ساتھ دگری آفتہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں تربیتی آفتہ لوگ نہیں آ رہے ہیں تہذیبی آفتہ لوگ مجھے معاف کیجے گا تہذیبی آفتہ لوگ نہیں آ رہے ہیں تعلیمی آفتہ لوگ آ رہے ہیں اور تعلیم جو تہذیب سکھاتی ہے اس کے پس منظر میں خاص نظریہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے تصورِ الہ کا ہونا بہت ضروری ہے اچھے اور برے کے پیمانے کا تائین ہونا بہت ضروری تب اچھا طالبین پیدا ہوتا ہے ورنہ اچھا طالبین پیدا نہیں ہوتا یہ چونہش نہیں ہوا ہمارے اچھے بلکل مجھے بڑا اچھا فرمایا کہ تعلیم یافتہ نہیں ہمیں تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے چونکہ رسول اللہ نے جو تعلیم دی وہ تو ہے جو تعلیم دی ہے جو تربیت کی ہے اس کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی دنیا میں کہیں یہ رسول اللہ کی تربیت کیے ہوئے لوگ تھے اور یہی استاد کا بنیادی کام ہے تعلیم تو کوئی بھی دے دے گا آ کر تربیت استاد کرے گا اور تربیت کا انصر دو جگہ سے ختم ہوئے نہ ہمارے والدین تربی مجھے معاف کیجئے گا نہ ہمارے والدین اس میں میں بھی شامل ہوں نہ ہمارے والدین تربیت کرتے ہیں نہ ہمارے اساطرزہ تربیت کرتے ہیں وہ آپ نے فرمایا ہے استاد کے بارے میں تو ایک جگہ بات چلی کہ استاد کیا ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے بہت دنگا ایک فیکٹری ہوتی ہے تو فیکٹری میں بہت کچھ پروڈیوس ہوتا ہے یہ فلا فیکٹری ہے یہاں پر پلاسٹک کے کھلونے بنتے ہیں یہ فلا فیکٹری یہاں پر سوپ بنتا ہے یہ فلا فیکٹری یہاں پر کپڑا بنتا ہے یہ فلا پیک فیکٹریہ پر آرڈو پارٹس کی چیزیں بنتی ہیں استاد ایک فیکٹری ہے جہاں انسان بنتے ہیں استاد ایک فیکٹری ہے جہاں انسان بنتے ہیں اور اگر انسان نہیں بن پا رہے تو پھر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ فیکٹریہ کر کیا رہی ہیں اصل میں ہو یہ رہا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی پوچھے مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم کیا کرتے ہو تو میں کچھ بھی نہیں میں خالی بوتروں پر لیبن لگاتا ہوں صرف کسی پہ ماستر کا لیویل کسی پہ بیچلر کا لیویل کسی پہ انٹر کا لیویل کسی پہ میٹرکولیشن کا لیویل وہ تلے خالی ہوتی ہیں صرف اوپر لیویل لگا کے بھیج دیتا ہے اب تو ٹیچر مجھے معاف کیجے گا سارے ٹیچر نہیں لیکن بلاکرم میجورٹی ہمارے ٹیچرز کی یہ کر رہی ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آکے بات کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مہتر ہے ہم میرے بہت دور تک دیکھنے والے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور اس میں مجورٹی اساتذہ کو ہوگی اور ظاہر میری کمیونٹی کے لوگ ہیں میرے دوست اہباب بہت زیادہ ہیں بہت ناراض ہو رہے ہوں گے اس وقت بہت شدید غصے میں ہوں گے کہ یہ ٹیچرز کو ڈیگریٹ کر رہا ہے میں خود ٹیچر رہا ہوں ساری زندگی اور ایکچول چند ٹیچرز کو چھوڑ کر میجورٹی میرے ہی جیسی ہے جو یہی کرتی رہی ہے اور پھر اس میں ٹیچر کا خصور بھی نہیں ہے ہمارا سسٹم کا خصور ہے وہ بیچارہ کیا کرے ٹیچر اسے ویسے ہی کرنا ہے جیسا اس نظام نے اسے کیا کہ اس نظام کے تحت تمہیں ایسا کام کرنا اب اگر وہ اپنا کام کرنا شروع کرتا تو پھر اس پر ٹیگ لگنا شروع ہو جاتے ہیں وہ ٹیگ کسے چھڑائے گا بلکل آپ نے وجہ فرمایا ایک انڈویجول کا مستنی اب آپ پورے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو پھر سسٹم پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور سسٹم پر ڈسکیشن ہونا چاہیے اب غور فکر کرنے کی بات یہ کہ آج ایک ملک ہے نا کوئی مشیم آگر تو نہیں ہے نا جو چاہو سو کر لو تو یہاں کچھ سسٹم ہے کچھ نظام ہے اس کے تحت کیا ہو رہا ہے اور آپ نے ایک جملے استعمال فرمایتا ہے ترجیحات کا معاملہ ہماری ترجیح نہیں یہ ترجیح ہمارے قوانین بنانے والے ان کی ترجیحات کہاں ہیں آج آج ہماری ترجیحات میں کیا قرآن حکیم ہے ارز کرنے کا مطلب ہے کہ ایک بچے نے نائند کے اندر انگلیش کا پیپر دینا ہے تو اتنا سا ہوتا ہے چننا سا مننا سا ہوتا ہے تفسی انگریزی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور ماں باپ کے پیش نظر بھی کیا ہوتا ہے انگلیش میں نمبر اچھی آجائے استاد کے اسکول کے بھی پیش نظر کیا ہوتا ہے بھائی سب لوگ کسی ناش تک بینے لگایا ہے کہ ہماری چھڑی کلاس کے اندر اتنے بچوں کے ایک گریڈ آئے لگایا ہے کسی ناش تک کس کا لگاتے ہیں میٹرک میں کو فوکس وہی ہے میٹرک میں ہمارے بچے کے نمبر اچھیان ہیں وہاں انگریزی ہے انگریزی پہلی کلاس سے پڑھا دو وہاں پہ میس ہے میس پہلی کلاس سے پڑھا دو وہاں پہ فلائے پہلی کلاس سے پڑھا دو سسٹم نے مدھا رکھا ہے سسٹم کہہ دے کہ قرآن کا ترجمہ تمہارا ٹیسٹ ہوگا نائند کی اندر تو پہلی کلاس سے قرآن پڑھا جائے گا سسٹم کہہ دے کہ جناب میٹرک کے اندر ایزیم ہوگا آخری دس پاروں کا پہلی کلاس سے سارے دس پاریں پڑھانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ و تعالی سمپل از دار دوسری بات ترجیحات نیچے سے شروع کریں آج ایک گھر کے اندر ایک نومیس کا ایک پرائیوٹ ٹیوشن میں کیمری سسٹم کی بات کر رہا ہوں ایک انڈیویجول بچے کے لیے ایک پرائیوٹ ٹیوٹر کو لگ پندرہ پندرہ ہزار بیس بیس ہزار روپے دینے کو تیار ایک ایک سبجیکٹ کے ایک سبجیکٹ ایک بچہ انڈیویجول ٹیوشن ٹھیک ہے نہیں اور بعض علاقوں میں زیادہ ہوگا اور قرآن پاک پڑھانے والا پاس سو روپے مانگ لے تو مولوی پیسے مانگ رہا ہے بکوز ہمارے نظیق امپورٹنس ایکنومکس کی ہے ہمارے نظیق امپورٹنس قرآن کی نہیں ہے سمپل از دار اچھا ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے جس چیز کی ہمیں قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی اس چیز کی قدر بھی نہیں ہوتی کیونکہ کہتے ہیں کہ مال مفت دلی بے رحم والی بات کیونکہ ہمارے ہاں مدرسوں میں مسجدوں میں اور دارالوموں میں ادھا ادھا جو مفت میں قرآن کی تعلیم اور یہ دینی تعلیم دی جاتی نہیں اس نے اس کی قدر بدر نہیں ہوتی سوسائٹی میں ہاں یہاں بھی اگر فیس لی جائے جرمانیں لگیں اور باقاعدہ پینلٹیز لگیں تو پھر قدر ہونا شروع جائے اور اجازت دیجئے ہمارے بڑی بڑی پوسٹس ہوتی ہیں نا اگزیمس ہوتے ہیں باقاعدہ ان میں انگلیز شیک کی جاتی ہے فنا چیک کی جاتا ہے دینیات بھی چیک ہو جائے آپ دینیات کو چیک کروانے لگوا دیں آپ کمپنسری کر دیں آپ دیکھ لیجئے تو جب تک ترجیح سسٹم چلانے والوں کے اندر نہیں آئے گی یہ چیز نیچے پینٹویٹ نہیں ہوگی مسئلہ کیا ہے کہ ترجیحات کا مسئلہ مجھ انڈیویجبل سے لے کے اوپر بیٹھے ہوئے چلانے والوں تک کا معاملہ ہے مسئلہ یہی ہے نا ترجیح ہم کس چیز کو دیتے ہیں ہماری پرارٹیز جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں تبدیل کیا بنی نہیں ہے نا ہم نے تہہی نہیں کیا کیا کرنا آج تک یہ تہہ نہیں ہوا کہ ہمیں کس قسم کے اپنے قوم میں دنیا بھر میں یہ تہہ ہوتا نا کبھی ہمیں اس اگلے پنچ سالہ منصوب میں کیا چاہیے ہمیں جی اتنے ڈاکٹر چاہیے تو تعلیم کا اسی طرح دی جاتی اتنے انجینئر چاہیے اتنے وکلا چاہیے اتنے اس مرتبہ یہ چاہیے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کیا چاہیے کہنے کچھ نہیں چاہیے بیٹے ڈاکٹر ہونا چاہیے اور آپ تہہ کر دیں آپ اور ہم منصوبوں میں تہہ کر دیں ہمیں اتنے باقردار اساتذہ چاہیے ہمیں اتنے باقردار ڈاکٹر چاہیے ہمیں اتنے باقردار انجینئر چاہیے ہم اتنے باقردار پولس والے چاہیے اتنے باقردار فلان چاہیے آپ دیکھئے مطلب ہماری ترجیحات میں سامنے آ جائیں یہ باتیں یہ چیزیں پھر گراؤنڈ پر سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی لیکن ترجیحات میں نہیں ہے تو اس لئے آج رونا رو رہے ہیں بیٹھ کر کب سے یہی صورتحال ساری ہے کہ بہرحال ہمارا ہی بات جو ہے واضح و نصیت سے چلی تھی اور یہ واضح و نصیتی ہے نا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کوئی گف شپ تھوڑی ہو رہی ہے بس یہ کہ ہمارا انداز ذرا سا مختلف یہ بات تو وہی ہے کرنے کا انداز اور کہنے کا انداز ذرا سا مختلف ہو گیا ہمارا اور کچھ بھی نہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں صدھار اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لئے جب تک خود اعتصاب ہی نہیں ہوگی کوئی تبدیلی نہیں آسکتا بے شک اپنا اعتصاب کرنا یہ میری ذات سے شروع ہوگا ہمیں دوسروں کے اب تو نظر آتے ہیں یہاں سے شروع ہو کہ مجھ میں کیا کیا خامیہ ہیں اور میں کھل کے آپ سے بیان کیا میں ساری زندگی پڑھایا لیکن جیسے پڑھانا چاہیے جو پڑھانے کا جو ٹیچر کا حق ہوتا ہے ویسا نہیں پڑھایا اپنے طور پر کوشش کر کے دیکھ لیں لیکن سسٹم ہمارا وہ نہیں ہے جس کے تحت ویسا پڑھایا جائے ویسا کیا جائے کیا کریں چلیں آج جتنے بات تو ہی کہ ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں دنیا میں سسٹم ہی اہم ہوتا ہے لوگ اہم میں تو کل چلا آج چلا گیا نا ریٹائر ہو جاؤں گا کل اور کوئی ریٹائر ہو جائے گا لوگ چلے جائیں گے سسٹم باقی رہتا ہے وہ سسٹم نہیں بن رہا ہم سے بے شک وہ سسٹم ہم بنا لیں گے تو دراصل اچھا اس کا پھر ہمیں عجر بھی ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے ہم کوئی سسٹم بنا لیں گے تو یہی خوش ہوگا فلان صاحب یہ سسٹم اس کا عجر بھی ملنا ہے یہ سسٹم تو صدقہ جاریہ ہے بے شک بے شک آج جو اس کے لئے فکر کرے گا جو اس کے لئے محنت ہم بھی کوشش ہی کرنے جو فکر کرے گا کوشش کرے گا محنت کرے گا اور ہمارے کہنے سننے سمجھانے پیش کرنے یاد دھیانی کرانے وعظ کرنے نصیت کرنے سے ہم سب کے اندر کسی کے اندر ایک امنگ پیدا ہو جائے یہ سسلہ شروع ہو جائے تو یہ ہم جو حصہ ڈالے گا اس کے لئے صدقہ جاریہ کا معاملہ بنے گا یہ حدیث بھی ہم نے پیشنے پروگرام کے اینڈ پر سنائی تھی کہ ایسا کام کر جاؤ کہ جس سے مخلوق کو فائدہ پولے اس پہنچے صدقہ جاریہ ہے دوسروں کو سکھات وعلم جب تک لوگوں نفع اٹھائیں گے یہ بھی عجر و ثواب کا باعث ہے اولاد اگر نیک ہو تو وہ صدقہ جاریہ ہوگی وہ مرنے کے بعد بھی عجر و ثواب کا باعث بنے گی تو اگر اس کہنے سننے سمجھانے بتانے پیش کرنے سے کسی میں کوئی امنگ پیدا ہو جائے اور کام چل پڑے تو انشاءاللہ تعالی یہ سب کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا ہم سمجھتے ہیں صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے صدقہ صرف کھانا کھلانے کا نام ہے صدقہ جو ہے کوئی بڑا پروجیکٹ تیار کرنے کا نام یہ بھی صدقہ ہے ایک اچھے نظام کی فکر کرنا اور اسے قائم کرنے کی کوشش کر کے چلے جانا وہ چلتا رہے گا اس کے نتیجے میں جو پوزیٹیو نتائج آئیں گے وہ ہمارے حصے میں اور پھر دیکھیں نا جس کو سسٹر ہم کہہ رہے ہیں وہ تو دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلہ نہ ہو جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نظام قائم کر کے تشریف لے گئے دنیا سے اس نظام کی برکات سیدنا عمر کے دور میں ہم دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کو اگر ہم تھوڑا کھولیں تو وہاں تعالیم کے میدان میں بہتی دلچسپ باتیں آپ کو نظر آتی ہیں وہاں پہ امام ہو معذن ہو معلم ہو مدرس ہو اس کا وظیفہ پرائیوٹ لی لوگ جمع نہیں کرتے تھے چندے کے طور پر وہ بیت المال ریاست کی ذمہ داری تھی ذمہ داری بیت المال کی ہے یہ جی اسی طرح تعلیم دینی تعلیم بھی اور کچھ اور تعلیم بھی لکھنا پڑنا آنا آتا ہو کوئی سکلز آتے ہوں یہ بھی ریاست کی ذمہ داری تھی حتیٰ کہ ہم نے یہاں تک پڑھا کہ پھر ان کے اگزامز ہوتے تھے اور انویجیلیشن کے لیے سارا سسٹم ریاست کے زیر اتمام ہوا کرتا تھا تو پرائیوٹ لی جو سسٹم کا معاملہ ہے اگر آج وہ سسٹم اسٹابلش ہوتا ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو قائم کرنا جدو جہد کرنا تو کد یہ باتیں نہیں ہو رہی ہوں گی کلز کے نتائیس سامنے آ رہے ہوں گے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اصل میں یہ جو درد دل کی بات ہے اب ظاہر ہے آدمی کو کبھی نہ کبھی تو احساس ہوتا ہے نا زندگی میں ہمیں تو اللہ الحمدللہ جوانی سے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا اور یہی سوچتے سوچتے یہ عمر تک پہنچ گئے اور ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا وہ صحیح نہیں ہو رہا اور میں تو صرف ایک چیز پر بلیف کرتا ہوں کہ تمہارا نیکی کو پھیلانا اور اچھے کاموں کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا بزور طاقت اگر طاقت ہے تو اور اگر نہیں کر سکتے تو کم اس کم زبان اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم اس کم دل سے ہوتا تو زبان سے تو ہم کہہ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا بہت قیمتی روایت ہے صحیح مسلم شریف میں ہے مر رآ منکم منکرن فر یغیر ہو بھی حدی تمہیں سے جو کوئی منکر کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے فَإِلَمْ يَسْتِعْ فَبِلِسْآنِ اگر ہاتھ سے منکر کو بدلنے کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلنے کی کوشش کرے فَإِلَمْ تَسْتِعْ فَبِلِسْتِعْ فَبِلِسْآنِ اور اگر اس بات کی بھی اس کے اندر استطاعت نہ ہو تو پھر اپنے دل سے برا جانے کیا مطلب دل میں ارادہ رکھے کہ جب زبان کی طاقت ہوگی تو زبان سے رکوں گا اور جب ہاتھ کی طاقت ہوگی تو ہاتھ سے میں رکوں گا یہ وہ بات ہے جو درجات ہیں تین تو جس کے پاس طاقت ہے بدی کو بدلنے کی وہ ہاتھ سے رکے ہاتھ سے بدلے ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلے اور زبان کی طاقت نہیں تو دل میں برا جانے آمین اور ناظرین مطلب پتہ ہے ہماری ساری ترجیحات بات ترجیحات کیونے ہیں ہماری ساری ترجیحات کا جو مرکز اور مہور بن گیا ہے وہ یہ کہ ہماری دنیا فراغ ہو جائے فراغ دستی مل جائے وسط مل جائے چیزیں مل جائیں ہر آدمی کی ایک خواہش ہے شاید کہیں نہ کہیں ہماری میری بھی ہوگی کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے اللہ اپنی امان میں رکھے ایسی ہر اس فراغت سے جو ہمیں غفلت میں مبتلا کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ مجھے یاد ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم جو ہے وہ فقر میں مبتلا ہو جاؤ گا میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم فراغ فراغیتہ کر دی جائے گی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سبی مسلم شریف کی روایت ہے مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم پر فقر آ جائے گا تنگدسی آ جائے گی مہوک آ جائے گی افلاس کا معاملہ آ جائے گا اس کا اندیشہ نہیں مراد حضور امت کے بارے میں اللہ اکبر یہ گمان کا اظہار فرمانے کہ تم جھیل جاؤ گے برداشت کر جاؤ گے لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا فراغ کر دی جائے جیسے کہ پچھلے لوگوں پر فراغ کر دی گئی تھی کھول دی گئی تھی اور تم اس کی محبت میں ڈوب جاؤ جیسے پچھلے لوگوں اس کی محبت میں ڈوب گئے تھے پھر تمہیں یہ ہلا کر ڈالے جیسے کہ اس نے پچھلے لوگوں کو ہلا کر ڈالا تھا تو اس کا اندیشہ حضور نے اظہار فرمایا کہ اس بات کا مجھے اندیشہ ہے اور آج کیا ہو رہا ہے دنیا فراغ ہو چکی ہے اور ہر آدمی فراغت کے چکر میں مصروف ہے یہ تو فراغ ہے یا فراغی کے چکر میں اپنے وسائل اور اپنے آرام اور اپنے عیش اور عشرت اور سہولیات اور لذات کے حصول میں بندہ اتنا مگن کہ فرائض کی پابندی نہیں حلال حرام کی تمیز نہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں تو اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہوگا یہ جو کہتے ہیں دنیا فتنہ ہے تو فتنہ بمانہ آزمائش کہیں اس میں ڈوب کر اپنی آخرت کی منزل کو کھوٹا تو نہیں کر رہے یہ وہ واضح ہے جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جی میں ابھی یہی کہنے والا تھا کہ یہ جو فتنہ کا معاملہ ہے اور یہ جو حضور فرمایا تھا کہ دنیا کی رغبت جو ہے وہ تمہیں غافل کر دے گی مفہوم یہی ہے کہ دنیا فراق کر دی جائے گی جیسے پچھلی امت نے حلاق کر دی اور کتنی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں اس سوسائیٹی میں جس میں ہم حلال اور حرام کی تمیز کو بالا اطاف کر چکے ہیں خاص طور پر مارکیٹ ہماری ایسی ہو گئی ہے میں سب بدگمانی تو نہیں کرتا دس اور بیس فیصد لوگوں کو چھوڑ کر اسی فیصد معاملات ایسے ہیں اگر آپ جا کر ترازو اور پیمانے چیک کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پچھلی قوم جو ہے نابطول میں کمی کی وجہ سے حلاق کر دی گئی تھی اس قوم میں وہ عیب کتنا موجود ہے ہمیں معاف کیجئے گا ایک وقفہ لے کیا کے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفہ کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے یہ دنیا کی فراغ دستی حاصل کرنے کے جو پیمانے مقرر ہوئے ہیں اس کا تذکرہ ہم کر رہے تھے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو فتنہ بنایا ہے فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور اللہ تعالی کا بھی ہوں فرماتا ہے سورہ قحف کے عیدن بساتھ میں زمین کو اللہ کہتا ہے ہم نے سجایا ہے اس پر جو زینت ہم نے رکھی ہے یہ اس لیے کہ ہم لوگوں کے امتحان لے کے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے کبھی قرآن کہتا ہے یہ موت اور حیات کا سسلہ اللہ نے کیوں قائم فرمایا تو بارے امتحان کے لئے کہ تم بس عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے اللہ فرماتا ہم شر اور خیر بدلتے حالات دنگدستی خوشحالی بماری صحت یہ بدلتے حالات میں ڈال کر تمہیں امتحان میں ڈالوئے ہیں آزما رہے ہیں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہوگا تو دنیا امتحان کی جگہ ہے جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے تو حضور علیہ السلام فرمارے کہیں اس کی محبت میں ڈوب کر تم اپنی آخرت کی منزل کو کھوٹا نہ کرنا اور آج روپیا پیسہ اس کی دوڑ اور اس جائدات کے بڑھانے آسائشوں کے بڑھانے کمپیٹیشن میں اس کے پاس اتنا بڑا تو میرے اس سے بڑا گھر ہونا چاہیے اس کے بچے فلاں اسکول میرے بچے اس سے فلاں مہنگے اسکول میں پڑھیں گے کہاں سے لے کر آوگے ارے یار حلال کہاتا ہے حرام کہاتا ہے کوئی تمیزی اس کے اندر نہیں ہے ناجائز کے اندر مو مارنا دیکھئے اپنی جائز حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا کوئی برا نہیں بلکہ یہ بھی صدقہ ہے صواب ہے صدقہ ہے فرض ہے رزق حلال کمانا فرض ہے کوئی حرج نہیں لیکن کمانے کے اندر ایسے مبتلا ہو جاؤ کہ نماز فرض ضائع کر دو زکاة میں ڈنڈی مارو اللہ تعالیٰ کے اور احکامات کو پامال کرو اور اس مال کے محبت میں اتنا ڈوبو کہ دوسروں کا ہڑپ کرنے بیٹھ جاؤ بیٹیوں کے وراثت میں بہنوں کے وراثت میں حصہ نہ دو سوت خوری کے اندر مبتلا ہو جاؤ بے حیائی فہاشی اور یعنی کی چیزیں دکھا کر قوم کے اخلاق کا بیڑا غرق کر کے اپنی تجوری کو تم بھرو یہ حلال حرام کی اگر تمیز ختم ہو گئی یہ تو قیامت کی علامت میں حضور نے بیان فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے وقت آئے گا کہ لوگوں کو فکر ہی نہیں ہوگی کہ جو ان کے ہاں آ رہا ہے جو وہ کما رہے ہیں آئے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے حضور نے چودہ صدیوں پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں متنبع فرمایا ہمارے سکرڈا تھا ہم بریک پہ چلے گئے تھے اور آپ بھی فرمانا چاہ رہے تھے یہ وہ وعظ ہے جو حضور فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے شروع میں بات کی تھی کئی پروگرام سے پہلے وعظ کیا ہوتا ہے وہ بات جو دل کو نرم کرنے والی کو جو دل سے نکلے دل میں جائے اور ہماری خیر خواہی کرتے ہوئے حضور فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اس کے اندر ڈوب نہ جانا تنگ دستی کا اندیشہ نہیں تم جھیل لوگے اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے تم اس میں ڈوب ہو غافل ہو جاؤ اور برباد کردو اپنی آخرت کی زندگی کو پتہ نہیں شیخ سعادی کا معاملہ ہے یا مجھے یاد نہیں ہے ایک حضور کا بھی چند دن پہلے میں نے پڑھا تو ان سے کہا کہ صاحب اس نے آپ پر تحمت لگائے اس کے لئے بدعا کیجئے فرمہ دیا اللہ اسے لمبی عمر اتا فرمہ وسط کے ساتھ مال اتا فرمہ اور تو لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم نے تو آپ سے بدعا کو کہا تھا آپ نے تو اسے دعا دے دی کہ لنگے جس کی لمبی عمر ہوگی جس کے پاس مال زیادہ ہوگا تو فتنے میں شمقتلہ ہوگا نا اللہ میں نے اسے جو لمبی عمر کی دعا دی ہے اور جو وسط کی دعا دی ہے کہ مال دے تو یہ تو اس کے حق میں بددعا ہے عمر لمبی ہوگی گناہ زیادہ کرے گا مال زیادہ ہوگا فتنے میں مبتلا ہو جائے گا تو یہ تو بددعا دی ہے تو ہم جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں وسط کے ساتھ دے ہمیں وسط کے ساتھ دے ہمیں یہ دعا نہیں کرنی ہمیں یہ دعا کرنی چاہئے اللہ جو کچھ ہمیں دے برکت کے ساتھ دے برکت مانگنی چاہئے برکت مانگنی چاہئے اور عافیت مانگنی چاہیے اور حسنہ مانگنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار اللہم انی اسلک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرا اب نوک صاحب ایک واقعہ آگیا ہے اسی خوشحالی کے تعلق سے ایک مرتبہ سیدن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام وہ ٹاٹ جو ہوتا ہے بوریا اس کے اوپر آرام فرمارے تھے اور اس کے نشانات کے اثرات حضور کے جسم اثر پر تیاب نے تہبت پینا ہوا تھا پینا ہوا تھا تو یہ جب دیکھا تو سیدن عمر رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسرہ اور قیسر یہ روم اور ایران کے بادشاہ یہ محلات میں رہتے ہیں مخملی بستروں پر سوتے ہیں خوب عیش کرتے ہیں اور آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ عالم ہے تو اللہ کے پیارے رسول نے بڑا پیارے جملہ عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر تم اس پر خوش نہیں ہو ان کو دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت مل جائے تم اس پر خوش نہیں ہو ان کو دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت مل جائے دنیا میں رہنا ہے ہی نہیں ہمیشہ کے لئے یہ تو امتحان ہے آزمائش کا معاملہ تو حضور کا لیونگ سٹینڈرڈ تو یہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم سٹینڈرڈ نہیں بناتے ہم میار نہیں بناتے سامنے تو رکھیں بڑا خوبصورہ جملہ خاتون رائٹر کا ہے کہ ہمیں میار زندگی نہیں میار بندگی بلند کرنا ہے میار زندگی نہیں میار بندگی بلند کرنا ہے تو حضور نے جو فرمایا آپ اس کی عملی مثال پہلے خود ہیں مجھے تم پر فقر کے آنے کا اندیشہ نہیں گزر جائے گا مجھے اندیشہ تم پر مال کھول دیا گیا فراخی آگئی کشادگی آگئی اور کہیں تم جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہو کر غافل نہ ہو جاؤ اپنی آخرت کی زندگی سے ہم نے کئی مرتبہ شاید وہ واقعہ بھی ذکر کیا حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ ایک بڑا مشہور مسئلہ خلق قرآن والا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں اس پر امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو بہت بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ان کو اتنے کوڑے مارے جاتے تھے کہا جاتا ہے ہاتھی جیسے جانور کو بھی مارے جاتے تھے تو شاید وہ مر جاتا اللہ رب العالمین نے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو استقامت اطاف فرمائی یہ حضرت صرف علم کے میدان کے لوگ نہیں تھے عمل کے دو فقہ کے میدان کے فقط لوگ نہیں تھے اس کے بھی تھے طبیعہ تو عائمہ مشتہیدین میں شمار ہیں بلکہ عمل کے میدان استقامت کے مدان حق کے لئے کھڑا ہونا اس کا میدان اس کے بھی افراد تھے امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمائے استقامت کا مظہرہ کیا جھیل گئے اس کے بعد وقت بدلا حالات بدلے خلیفہ بھی بدل گیا اب جو اگلا خلیفہ آیا تھا وہ ان کا کہا جاتا کہ اقیدت مند نکلا تو اس نے امام صاحب کا اکرام بھی کیا اور اشرفیوں کے ایک تھیلی امام صاحب کو بھیجوا دیں اب رابی کہتا ہے جس لکھنے والے نے یا بیان کرنے والے نے امام صاحب کے سامنے اشرفیوں کی تھیلی آئی ہے تو امام صاحب کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور امام صاحب فرمانے لگے یا اللہ وہ آزمائش آسان تھی جس میں تو کچھ لے رہا تھا وہ آزمائش آسان تھی جس میں تو مجھ سے لے رہا تھا میری جانی جاتی ہے تیری خاطر جاتی یا اللہ یا آزمائش مشکل ہے جس میں تو مجھے کچھ دے رہا ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں یہ تھیلی انہوں نے واپس کر دی یہ اگر میار ہمارا ہو جائے ہم نے کہنا یہ اگر ترجیحات ہماری ہو جائیں برا نہیں ہے اگر اللہ دے رہا ہو اور وہ ازباب پیدا کر رہا اس تصور کے ساتھ اگر لیا جائے کہ اللہ تو جو دے رہا ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے میرے ساتھ آفیت کا معاملہ فتما دے تو لینے میں بھی کوئی حج نہیں آفیت طلب کر لی جائے اس کی نعمت ہے لیکن آفیت مانگے آفیت مانگے لی جائے کہ اللہ اس کو آفیت والا مال بنا دے اور اس کے شر سے میں تیری پنہ مانگ لیتا ہوں مال لے لیجئے اس کے شر سے پنہ مانگ لیجئے اور اس مال کے ساتھ آفیت اور برکت مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ اس میں وہ ستتہ فرما دے گا اصل میں یہ جو سٹینڈرڈ ہے جب شجا صاحب سور ملک کی آیات تلاوت کر رہے تھے تو میں ذہن میں ایک خیال ہے چونکہ واضح و نصیت کے حوالے سے بات ہو رہی کہ یہ واضح و نصیت ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا قرآن نے جو طریقہ اختیار کیا ہے دیکھیں انسان کی جو یہ قوت خیال ہے قوت متخیلہ ہے یہ حکایات کے ساتھ تمثیل کے ساتھ واقعات کے ساتھ اور کہانی کے ساتھ سفر کرتی ہے تو قرآن نے وہ چھوٹے چھوٹے واقعات تماثیل اور حکایت میں ان کی اب یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے کیوں قرآن اللہ تعالیٰ کا واضح ہے جی اللہ کا واضح ہے اور اس واضح میں جو طریقہ اختیار کیے گئے ہیں وہ دائی کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمہ ستاون میں یا ایوہ الناس قد جاءتکم وعیذت مر وبکم اے انسانو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح آ گیا تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہے اور یہ تو ایسا واضح ہے کہ جو پہاڑوں کو ہلا ڈالے تو دلوں کو بھی درم کرے گا پھر جو آپ نے تین باتوں کا اشارہ فرمایا قرآن حکیم میں واقعات بھی ہیں قرآن حکیم میں تماثیل بھی ہیں تماثیل کی جمع تماثیل ناظرین کی آسانی کے لیے مثالیں اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے افراد کا بھی ذکر کیا قصے قصے کہانی کہانی کا ایک کریکٹر ہوتا نا وہ کریکٹر بھی بیان ہوئے تو قصے بھی ہیں قرآن حکیم میں تمثیلات بھی ہیں اور قرآن حکیم میں حکمت کی باتیں بھی ہیں پھر اور اسلوب میں جائیں تو قرآن حکیم میں غور فکر کی دعوت بھی ہے قرآن حکیم میں سرچنگ کوسچن کا انداز بھی ہے معلوم ہوا اور آپ نے بڑا اچھا جمعہ اشارت فرمایا کہ خود قرآن کی یہ مختلف اسالیب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک داعی دین کو ایک واضح و نصیت کا فریضہ انجام دینے والے کو مختلف انداز اختیار کر کے گفتگو سامنے رکھنی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سکھایا گیا ہے یعنی اس میں تو داعی کا اصل استاد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں ساری کہنات کو اللہ تعالیٰ نے علم اتا فرمایا اور معلم بنا کر نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو جس کسی کو بھی دعوت کے آداب سیکھنے ہوں وعد و نصیت کے آداب سیکھنے ہوں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ تمہارے لئے یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہتری نمونہ موجود ہے قرآن انسان کی فطرت اس کی نفسیات کو ذہن میں رکھ کے یعنی اس کا خیال کرتے ہوئے اس کی تربیت کا اعتمام کرتا ہے انسان کی مجبوریاں پتا ہیں اس کی نفسیات پتا ہے اس کی ترغیب کے پہلو کیا کیا ہو سکتے ہیں چنانچہ قصوں کے ذریعے تاریخی واقعات کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے مختلی طریقوں سے تو پچھلی قومیں کیوں تباہ کر دی گئی اس لیے کہ وہ نابطول میں کمی کرتی تھی اب یہ قصہ و کہانی تو نہیں ہے کہ ایسا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نفسیات یہ ہے کہ ہمیں سوال کر تجسس کیریٹ کیا جائے کہ پچھلی قوم کے رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ انداز ہیں تجسس پیدا کرنا بلکل یعنی لوگوں کی توجہوں کو حاصل کر کے پھر ان کو کس سکھانے کی کوشش کرنا آپ نے نابطول کی کمی کا ذکر کیا پچھلی قوموں کے نشرک بھی تھا پچھلی قوموں میں نابطول کی کمی بھی تھی پچھلی قوموں کے اندر جو ہے وہ ہمجنس پرستی کی گندگی بھی تھی بے حیائی فہاشی اور یعنی کے معاملات بھی تھے پچھلی اقوام کے اندر اپنے پیغمبروں کی دعوت کو معادلہ رد کر دینا بھی تھا پچھلی اقوام کے برے کرداروں میں تکبر اور تعصب بھی تھا کہ جس کو برت کر یا جس کو اختیار کر کے انہوں نے حق کی دعوت کا رد کیا یہ سب کس لیے ہمارے عبرت السبق آموزی کے لیے قرآن حکیم دھراوے بھی دیتا ہے پچھلی نافرمانوں کا ذکر بھی کرتا ہے مجرمین کا انجام بیان بھی کرتا ہے ان کے نعذابوں کی کیفیات بھی بیان کرتا ہے پٹ اٹھا سیم ٹائم قرآن پچھلے نیک لوگوں کا ذکر بھی کرتا ہے مختلف اقوام کے صاحب ایمان لوگوں کا ذکر کرتا ہے انبیاء رسول کا تذکرہ کرتا ہے ان کی استقامت کا ذکر کرتا ہے ماضی کے نیک لوگوں کا دین کے لیے قربانیہ دینا استقامت کا مظاہرہ کرنا سبر اور سبر کے مراحل سے گذرنا اس سب کو بھی بیان کرتا ہے قرآن حکیم جنت کی بشارتیں عطا کرتا ہے جنت والوں کے احصاب بیان کرتا ہے جنت والوں کی جو نعمتیں ہیں ان کی کیفیات کو بیان کرتا ہے یہ انذار یعنی دراوہ اور بشارت یعنی خوشخبری یہ دونوں اسالیم بھی جا بجا قرآن حکیم میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں منفی کریکٹر رول اور مصبت کریکٹر رول جیسے ایک کہانی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اپنے انجام کو منطقی انجام کو پہنچتے ہیں میں نہیں اسی طرح جو ہے وہ یہ نصیحت کی کتاب جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے بات ابھی بہت آگے جانی چونکہ یہاں سے تو اب شروع ہوئی ہے لیکن پروگرام کا وقت قتم ہو گیا ہے آج کی حدیث حدیعہ کرواتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہاں سے شروع کریں گے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ صحیح مصبت شریف کی روایت ہے اللہ اپنی حفظ و امان آفیت میں رکھے اس کے ساتھ ہی آج کی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اپنے مزبان ڈاکٹر محمود غزر ایوی جناب شریف بن شیخ کو اگلے پروگرام تک کنی اجازت دیجئے اللہ نگبان و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ